حاضرین آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شماع اور دویندی میں آج ہے سبق نمبر 42 ہمساہ انسان تنہا رہنے کے لئے نہیں بنایا گا اس کی حاجتیں ایسی ہیں جو ایک دوسری کی مدد سے پوری ہوتا اس لئے انسان گروہ بنا کر رہتا اور ایک جگہ آواد ہوتا جن شخصوں یہ گھر قریب قریب ہوتے ہیں وہ ہمساہی کہلاتے ہیں جو نیک اور شریف آدمی ہمیشہ اپنے ہمساہیوں کی مدد کرتے ہیں انسانوں میں بدتر وہ انسان ہے جس سے اس کا ہمساہی ناراض ہو ہمساہی برا ہو یا بھلا اس کے ساتھ نیکی کرو اگر نیک ہے تم نے اس کا حق ادا کیا اگر بد ہے تو اس کی بدی سے محفوظ رہو گی اس کو نصیحت نہ کرو اس کے عیبوں کو اپنے عیبوں کی طرح چھپاؤ اگر اتفاقا ہمساہی سے کچھ رنجی شجائے تو خاموشی کے ساتھ آپس میں فیصلہ کرو عدالت میں نالج فریاد لے کر نہ جاؤ کیونکہ عدالت کا فیصلہ بڑی قیمت میں حاصل ہوتا ہے پھر بھی دونوں کی قدورت کو دور نہیں کر سکتا جو سعادت مند بچے ہیں وہ اپنے ہمساہی کو کام کاج نہایت خوشی سے کرتے ہیں پاس پڑوس کے غریب اور بے کس بوڑوں کا سودہ صرف بازار سے لا دیتے ہیں اور ان کو اپنے دل سے پیار کرتی اور دعائیں دیتی ہیں خدا ایسے بچوں گمر میں برکت دیتا ہے اور ان کے خوش نصیب بنا دیتا ہے بناتا ہے الفاظ معنی ہمساہی محفوظ صحیح سلامت سعادت خوش نصیبی وسیحت جلت رسوائی برکت زیاد قدورت رنجش امید ہے کے ویڈیو پسند آئی الفاظ معنی بھی آپ کے یاد ہو رہے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں لائک شیئر کریں تاکہ ہمیں خوصلہ فضائی ہو شکریہ موسیقی